دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ جان رحمت کے بعد کہ خلقت نور انبیاء سے پہلے نبی مکرم کا نور خلق ہوا اور یہ نور کسی شہ سے خلق نہیں ہوا اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی شہ موجود نہیں تھی یہ نور کلام الہی سے خلق ہوا اللہ نے کلام کہا جس سے یہ نور خلق ہوا اب اللہ نے اپنی معرفت کے لیے نور محمد کو خلق کیا اور اپنا علم اور اپنی معرفت انہیں عطا کی تاکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی عبادت کریں یہ بتائیے آبائے محمد کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے شجرے میں کیا کوئی ایسا تھا کہ جو بتوں کے سامنے بت پرستی کرتا ہو اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر نبی علیہ السلام کو خود آپ کا فرمان بھی ہے کہ مجھے پاکیزہ رحم سے پاکیزہ اسلاب کی طرف منتقل کیا گیا یعنی رحم بھی پاک رہے ہیں سلو مبارک جتنے رہے وہ سب کے سب پاکیزہ رہے ہیں وہ جس کے سایہ رحمت میں یہ ساری خدائی ہے وہی رحمت کا سایا ہے ابو طالب کے سائے میں السلام علیہ السلام علیہ السلام